بسم اللہ الرحمن الرحیم شعور و اگاہی سلسلے میں آج ایک دلچسپ موضوع پہ بات کریں گے کہ ہم لوگوں کو یہ جو غلط فہمی ہے نا یہ خوش فہمی کا شکار ہے ہم لوگ کہ ہم لوگوں نے یعنی انسان نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے اور میرے بھائی یہ بات غلط ہے انسان نے تیز رفتاری سے ترقی نہیں کی ہے انسان نے انتہائی سوست رفتاری سے ترقی کی ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس مقام پر ہم آج ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے ہم اس مقام پر ہو سکتے تھے اگر ہمارے اندر ایک برائی نہ ہوتی وہ برائی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک گندی عادت ہے کہ ہمارا اکثر علم قبروں میں چلا گیا ہے انسان ہونے کے ناتے ہم لوگوں کو یہ ایک خوش فہمی ہوتی ہے کہ ٹھیک اگر ہم اپنا علم نہیں بتائیں گے لوگوں کو تو چار بندوں میں جب ضرورت پیش آئے گی تو ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا یہ جو اپنے آپ کو باقیوں سے انفرادیت والا جو معاملہ ہے یہ جو اپنا علیدہ تشخص برقرار رکھنے والا معاملہ ہے اس کے چکر میں کتنے باصلاحیت لوگ تھے کتنا علم کتنی ریسرچز کتنا کچھ قبروں میں چلا گیا ہے لوگ وہ علم لے کے مر گئے ہیں قبروں میں چلے گئے ہیں اور آنے والوں کو دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے ہیں پھر وہ جب پہنچے ہیں سو پر وہ اسی طرح قبروں میں چلے گئے ہیں اور آنے والوں کو پھر کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں ایک ایک دو دو تین تین سٹیپ کر کے ہم لوگ ترقی کر کے آگے پہنچے ہیں اگر یہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں علم حاصل کیا تھا اگر وہ سو فیصد علم آگے دے کر جاتے تو آج سے ہزاروں سال پہلے ہم یہاں پہنچ چکے ہوتے جہاں ہم آج پہنچے ہیں تو میرے بھائی اپنی بریس عادت کو قبول کریں کہ انسان کے اندر ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان سارا کچھ دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا تاکہ اس کا اپنا مقام بنا رہے وہ اپنی من مرضی اور اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے بہت کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ قبر میں بھی پھر لے جاتا ہے اور دنیا کو وہ علم ٹرانسفر یا شیئر کیے بغیر جب وہ چلا جاتا ہے تو آنے والے پھر زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں یا تھوڑا بہت جو اس نے بتایا ہوتا ہے اس سے سٹارٹ لیتے ہیں میرے بھائی معذرت کے ساتھ ایک میں کڑوا ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سچ یہ ہے کہ یہ جو ہم سپیڈ یا تیز رفتاری کہتے ہیں یہ صرف دو سو سال کی بات ہے یہ دو سو سال پہلے تک چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے سارا ایک ادار تقریباً ایک جیسا ہی تھا تو یہ دو سو سال میں ایسا کیا ہوا ہے پتہ ہے وہ سچ یہ ہے کہ یہ جو دو سو سال ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ترقی جو ہے وہ نکل کے یورپینز کے ہاتھ چلی گئی ہے اگر یہ ہمارے ہاتھ ملیتی تو ہم آج بھی وہاں ہوتے ہیں یہ کڑوا سچ ہے آپ کو یہ تکلیف ہوگی برداشت کرتے ہوئے لیکن حقیقت یہی ہے کیونکہ مسلمان چھٹی صدی سے لے کر یہ جو اٹھارویں صدی تک مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں کون سی ترقی کی ہے یہ دو چار بندوں کے نام جو سامنے آتے ہیں اتنی صدیوں میں دو چار بندے سامنے آنا کوئی کمال نہیں ہوتا یہاں دو سو سال میں ہزاروں بندے سامنے آ چکے ہیں آپ یہاں یورپ کا بھی تو موازنہ کریں کہ دو سو سال میں ہزاروں بندے سامنے آ گئے ہیں اور ہمارے چھٹی صدی سے لے کر اٹھارویں صدی تک اگر دو چار نام آتے ہیں تو یہ کوئی مایار نہیں ہے ترقی کرنے کا میرے بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج دیکھیں یورپ جو بھی ریسرچز کر رہا ہے تو وہ ان کی چیزوں سے آگے کا سوچتی ہے کیونکہ بیسک انہوں نے ریسرچ شیئر کی ہوتی ہے ہمارے ساتھ لیکن ہم لوگوں نے ریسرچیں بہت کم کی ہیں اور جو کی ہیں وہ بھی شیئر نہیں کی ہیں اور جو کچھ تھوڑی بہت ہم لوگوں نے تحریر کی تھی وہ ہماری ویسی بدکی سمتی سے جلا دی گئیں تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج سے ہزاروں سال پہلے اس مقام پہ پہنچ سکتے تھے اگر ہمارا اکثر علم قبروں میں نہ چلا گیا ہوتا تو یہ عادت اگر ہمارے اندر نہ ہوتی تو آج ہم ہو سکتا ہے اس سے دس گناہ آگے نکل چکے ہوتے